میں ہوں سیدہ خیلات دیکھ رہا ہے میرے ذات پرونی آج تک چند آج یہ سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر جس طریقے سے پورو ویدھائک ویجراو اور بھاملے انہوں نے جس طریقے سے بورڈگر فیملی پہ عاروپ لگایا ہے عاروپ پرتے عاروپ یہ معاملے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے ہمارے ساتھ آج ہم نے خاص طور پر گنگا در راو وامل راو بورڈگر ان سے ملاخط کر لی اور ملاخط میں یہ آپ کے ہمارے ویورس اور درشقوں کے لیے ہم نے سامنے لائے گنگا در راو بورڈگر ان کے سامنے کہ ہمارے ویورس کو یہ بتانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت زمین پہ کیا معاملے چڑھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے بورڈگر صاحب ہمارے اسٹوڈے میں آپ کا سواگت ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ کل جو پرو ویدھائک ویجراو بھاملے انہوں نے بتائے کہ پندرہ سال سے آپ کا جو تو یہ کالے بازری کا کاربار چڑھا ہے اس کے بارے میں ہمارے ویورس کے درشق کو آپ کیا بتائیے دیکھو کل جو انہوں نے مانہ نے جلدہ دکھا رہی ہے اور ہمارے پولیس عدیقشق صاحب کو جو نیویتن دیئے کہ میرے کھیت میں سے انہوں نے ان کے پتھک نے کچھ دھانی زبط کیا ہے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یا میرے کھٹوم کے کوئی بھی زمین پہ سے یا کوئی کھیت میں سے دھانی زبط کیا نہیں ہے اس کا نیوے دین آج میں دہی رہا ہوں اور وہ اس پی صاحب کے پتک نہیں چکیا ہے تو میرے سے میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں وہ پتک کو کچھ ہو میرے کوئی کھیت میں سے کوئی دھانی زبط ہوا نہیں ہے دوسری بات یہ ویجر بھاملے کو پہلے سے ہی عادت ہے ایسے کھوٹے تقرار کھوٹے یہ کر کے یہ کرنے کو اس سے پہلے بھی انہوں نے جو تقرار دیئے تھے اگر وہ کہتے ہیں کہ پندرہ سال سے میں یہ کرتا ہو کاروبار جیسے اب اس کے بارے میں پورے تم پرونی جلے میں پوچھ سکتے ہو کوئی بات چھپتی نہیں رہتی ہے بروڑی کر کے بارے میں سب لوگ بولتے کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں اگر صحیح اس دھاندے میں میں ایسا کچھ رہتا تو کہیں تو بھی پرشاہ سن کہیں تو بھی جنڈرل لوگوں میں تو بھی یہ چرچ ہے ہوتی کبھی تو بھی میرا اس میں کوئی ہوتا میرے دو موبائل نمبر ہے وہ نمبر پہ سے کئی تو بھی ایک بار تو بھی دس بیس سال کے اندر یہ پورے ایجنٹوں کو ایکھا دی تو بھی دھاننے کے بارے میں فون تو جائیں گے یا کچھ تو ہوئیں گا آپ سب سب ڈکوشیں کر کے لیو لو یہ ایسے کام میں نہیں کرتا ہوں وہ جو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابا جو وہ بولڈ رہے دھاندہ وہ پورا جو کمائی سال بھر کرتا ہے نا باقی سے یہ کر کے بلیک یہ کر کے اتتا تو میں انکرم ٹیکس بھرتا ہوں میں نمبر ایک میں میرے کمائی میں سے پاس ٹک کے گور گریبیوں کو باٹتا ہوں میرا پروپٹی کیا ہے میں کیا اگلیگیشنز کرتے اس کو کوئی ہے کیا اس کی پہلے سے ہی عادت ہے اس کے ادھارن دینے جائے تو ہمارے پاتھری مانوط کے جوائیں جو گووین تھٹے ہیں گووین تھٹے کے اوپر بھی ایسے ہی انہوں نے غلط کیس کیا تھا وہ نے تو نہ ہوتی ہوئی بھی انہوں نے کیس 302 کیا وہ اس کے اندر اس نے جھوٹے ایلزام اللہ کے اس کو فسا کے آج 302 میں سزا بھگت رہے ہیں اس کے بعد میں ہمارے وہ نیاں مانگنے کو اس کے پاس ہی گیا اس کے نیتے کے پاس کہ میرا ڈھےپ کا گاڑی ہے اس کے لئے کچھ پرولم تھا تو سولف کرو اس کے کارکر تار اس نے وہ ڈھےپ کی گاڑی بھیج دی پولیس ٹیشن میں پرکرن گیا ہے چہدری کو معلوم ہے وہ سب آگر ہون نے جب پولیس ٹیشن میں کیس کیا تب یہ کارکر تینے سب مل کے پیسہ آدھا دیکھیں وہ پرکر سولف کیا اس کا خود کا پی اے کا پرکر نے اس کا پی اے شانتیلال چھوڑ دیا اس کے اوپر بھی وہ تھوڑا باجو گیا تو اس کے اوپر خوٹی کیس کر گیا اس کا گھر گرانے تک گیا تھا جب وہ میرے پاس آیا اس کا گھر گرانے سے میں نے بچا ہے مگر اتتے نیشے کا آدمی میں نے آج تک دیکھا نہیں یہ سب لوگ محفی بھانگنے کے بعد بٹائی میں رہے گا ان کا لیکن میں اس طریقے کا آدمی نہیں ہوں اگر پرشا سننے وقت پہ اس کا اس کو بریک نہیں لگایا چوک شکر کے اس کو اوپر گونے آگر داخل نہیں کیے تو میں گنگا در بروڑی کرو میں کوئی سادو سنتر نہیں ہو میرے سٹائل سے اتر دوں گا اس کا زبابدار ہو خود رہیں گا اس کی نون اس نے لینا چاہئے کیونکہ میں کبھی بھی میں یہ ایسے گھلوں گھلوں نے کارنا میں مینے کرتا ہوں اس کے اس نے یہ جو الگیشنز کرنے کی تو دس بار اس نے سوچنے کیا تھا میرے کھیت میں سے اگر وہ بھولتا رہا تھا تو اس پی کا پتک تھا ان کو کچھوں کہا سے انہوں نے ضبط کیا پرشا سن نے اس کے اوپر دخل دیکھے کیس داخل کرنا چاہے ان کے اوپر میں تو آپ روکسان کا کیس داخل کرنے چوالا ہوں اور پرشا سن نے اگر نے کیا تو میرے سٹائل سے اگر کچھ کم زیادہ ہو گیا تو یہ پرشا سن اور ویجے بھامڑے نے اس کی ضب داری اگر پورا ویجے بھامڑے پہ رہیں گی یہ آپ خیال کرنا سر جس طرح سے آپ یہ ویجے بھامڑے اور بورڈکر یہ جنتور ویدان سوا کے اندر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کی ویواد رہتا ہے لیکن یہ راجنیتی پولٹیکس ایک الگ بات ہے لیکن آج اتنی اس طرح پر آ جانا اور کہیں ایسا تو نہیں کہ نگر پالی کا پنچائے سمیتی جو آ رہے ہیں یہ ایک مست کہیں بورڈکر کے ہاتھوں میں آ جائے اس گھبرار سے تو ماحول نہیں چڑھا ہے اس کے پاس کاریکرٹیں جو تھے ان کو پورا آنو ہوئے ہیں نانا راؤد بولو کاری صاحب بولو جلہ پر صد سے بہت کاریکرٹیں اس کو چھوڑ کے گئے اس کے خود کے سواہو کی وجہ سے کپیل فاروقی صاحب آج نہیں ہے ان کو بھی کیا تکلیفتی ہے انہوں نے میرے سے خود بیٹھ کے بیان کیا تھا آج وہ رہتے ہیں تو آج میرے ساتھ میں میرے پکش میں رہتے ہیں ان کے کیا کارنام ہے میرے خیال سے یہ راج کی وجہ سے دوسرا کچھ ہے ہی نہیں لیکن اتتے نیچے ستر پہ آپ جاتے ہو راجکار میں یہ وہ ہی کر سکتا ہے لیکن میں ہمارے بڑے بھائی پرام پرسند بروڑی کے جیسا نہیں ہو ہمارے بھولے مہادی ہوئے میں شیوہ کا اوتار ہوں میں یہ خپا کے لینے والا آدمی نہیں ہو پربنی جلے میں ایک ایسے فیملی مانے جاتی ہے جس فیملی نے پربنی جلہ ہی نہیں مومبئی جیسے شہر میں جنپور کے یوکوں کو کام پر لگایا ہے پچھلے تیس سال پہلے سے جنپور کے سیکلو یوک مومبئی میں کام پر لگے ہوئے ہیں منترالے میں لگے ہوئے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر لگے ہوئے ہیں روزگار ان یوکوں کو دیا ہوا ہے بورڈکر فیملی کے جانب سے اس کے باوجود اگر ایسے ایسے ایلیگیشنز بورڈکر فیملی پر لگا لگا جاتے ہیں صرف اس لیے کہ بی جنپی میں بورڈکر فیملی جا کر اپنا بھروی سے ڈبل سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے صورت میں دیکھو یہ تو سب سے پہلی بات ہے آپ جو بولے ہو بات صحیح ہے ہزاروں کائر کرتے ہوگا ہزاروں یوکوں کو ہم نے نوکر کو لگائے ہیں اور خاص طور سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ باقی لوگ چار پیسے لے کے ہی لگاتے ہیں بورڈکر کا یہ خیاتی ہے ایک پیسہ ہی نہ لیتے ہیں خود کو پیسے جانے کے لیے بھی دی ہیں ہم نے بومبی ای پیپ سے کے بعد ان کے درجے کے حساب سے ہم نے نوکر لگائے ہیں ہم کرتے ہیں سب کچھ جانتا کیلئے اگر کوئی ایسا allegations کرتا رہے گا مجھے لگتا ہے میرے سے زیادہ میرے جو کارے کرتے ہیں بورڈکر گھرانے کے الگ الگ کارے کرتے ہیں دیدی کے ساتھ میں جو کارے کرتے ہیں وہ سوم میں ہیں صاحب کے ساتھ میں جو کارے کرتے ہیں وہ بھی سمجھدار اور سوم میں ہیں میرے ساتھ میں جو میرے کارے کرتے ہیں اگر انہوں نے میرے سٹائل سے یا ان کے سٹائل سے اگر جاؤب دینا شروع کیا تو شاید مشکل کھڑی ہو جائیں گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے گھلونی خرکت واپس نہ کرے وہ اور اس کے معافی مانگیں حقیقت میں جس گودام سے جس جگہ سے یہ اناج ملا ہے اس گودام والے پر اس کھیپ والے پر آپ نے کچھ ایکشن لیا ہے میں نے کل ہی بات کی ہے کہ وہ کہاں سے یہ کیا ہے اس پی صاحب کے پتک نے وہ اناج جس کھیت سے اٹھائے وہ کھیت میرا نہیں ہے میرے پریبار کا بھی نہیں ہے نہ اس کے کوئی تعلقات ہے ہمارا مگر جو کھیت والے کا ابھی تک تمہیں ان کو معلوم نہیں کہاں سے اٹھائے وہ وہ definitely میں نے ان کو پی آئے کو بولا کہ اس کی آج کیا چوکشے کر کے آپ جاہر کرو کس کا کھیت ہے وہ اور کیا ہے اور اس کو پر ایکشن لگ سر جس طرح سے آج کا جو محول چھڑا ہے وہ اس ٹائل سے اگر سے جب جواب آپ دیں گے تو ان کو زمین کم پڑ جائے گی شور تو جس طرح سے آج یہ جو معافی مانگنے پر یہ بیوات مٹ سکتا ہے یا پھر کیا ماملہ ہے ایسا ہے کہ جنتے کے سامنے پورے پری یہ جو ہمارا پریبار کا جو نام ہے ٹھیک ہے راجکارن سب کرتے ہیں مگر اس طرح سے اس حد سے اتنا نیچے جا کے اگر یہ کرتا رہے گا نا تو اس کو میرے سٹائل سے جواب دے جائے سیوہ دوسرا کوئی پریہ گھوٹتا ہی نہیں اب ان کا یہ بتانا ہے کہ آپ جو تو سب طرح سے پولٹیکل دباو بھی لارہے ہیں اور اس طریقے سے بھی جو تو دباو آ رہا ہے اس ویے سے پرشاہ سن بھی آپ سے جو تو خاموشی سادے ہو گئے آج ستہ ان کی ہے ستے میں سب ان کے لوگ بیٹے ہیں وہ بھی سمجدار ہے نا مجھے لگایا کہ ہماری ستہ رہی تھی تو ہم دباو دال سکتے تھے آج ستہ کس کی ہے پورے جنتے کو معلوم ہی پر اس ستے میں بھی جو بیٹے اچھے لوگ ہیں نا جو سچ ہے اس ہی کو سامنے لائیں گے نا اگر ہمارا دباو ہوتا سرکر ان کی ہے اس میں ہمارا دباو گیا ایسا رہتا تھا تو بلکل اس میں وشے ہی نہیں آتا تھا اگر ویسا کچھ ہوتا ہے تو ان کے گورنمنٹ ہے چاوکش کر کے لو بلا جس طرح آپ نے بتایا کہ انہیں معافی مانگ لے معافی مانگنے سے نہیں ہوتا ہے پورے جنتے کے سامنے میں میری نہیں بل رہا اس نے آج کے پہلے انہیک لوگوں کو بوگس کیسز کی اس کے بعد کوئی آدمی کے اوپر بوگس کیسز کرنا نہیں اس کی سزا اس کو ملے گی اگر وہ اس کے بعد میں چھوٹے کیسز نہیں کرتا ہوگا کسی کو اوپر تو اس کو سوچیں گا بھائی کیا کرنے کیا نہیں یہ بات اس نے تھان مارکے لینے چاہیے انہیک لوگوں کو اوپر غلط کیسز کیا والور کے آگر وال کے اوپر بھی کیا ہمارے توشنیوال صاحب جنتر کے اس کے اوپر بھی وہ ایسی کیسز کی بوگس وجوات کیا ہے اس کے عادت ہے وہ اس کے عادت ہے میں جو بول رہا ہوں میں نے جو جتے ادھان دی ہے آپ کو پوچھو آپ گوئن تھٹے کا 302 میں ہاتھ ہے گیا پوچھو آپ اگر وال جی کا ڈیپ کا جو میٹ رہے وہ غلط ہے گیا پوچھو آپ شانتیلال چوروڑیا جی کو اس کا خود کا پیئے جو دس پندرہ سال اس نے پورے اپنے زندگی کے اوپرتے دنوں میں پندرہ سال اس کو عامدار مانانے کے لئے اس نے پورے دن دیئے اس کے وہ سادھوی کا گھر توڑنے کا وہ سوچتا ہے وہ سادھوی کی نیت کیا سوچے گیا وہ ایسا آدمی نیتہ ہو سکتا ہے کیا آج جو زلہ عدی کاری سے اور آپ اس پی صاحب سے مل کر کیا بات رکھ رہے ہیں میں ان کے پاس یہی رکھ رہا ہوں کہ بابا اس کی چوکشی جلدی سے جلدی کرو آپ آپ کے پاس جو کانونوں نے نیوی دن دیئے وہ میرے کھیت میں سے کہیں بھی ضبط ہوا نہیں ہے وہ وہ پورا چوکشی کر کے اس کو ڈیکلیئر کرو کہ وہاں کہاں سے انہوں نے ضبط کیا ہے اور اس کے اوپر کیس داخل کرو میں تو کیس داخل کرنے والا ہوں اگر انہوں نے نہیں کیا تو میرے جو آنیا ہی ہے انہوں نے اگر کچھ کم زیادہ کیے تو اس کے ذمہ دار میں یا میرے لوگ نہیں رہیں گے اس کے ذمہ دار وہ خود ہم نہیں رہیں گے اب ان کا یہ بتانا سیتا ہے کہ جہاں پر وہاں پر کارا بازار ہی ہو رہی ہے جس طرح سے آنا آج کی اس کے جو وہاں کے جو دکان دار ہے وہ ہے وہ گنگا درہ بورٹی کر سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد پندرہ سال کا پورا ہیتیاست میرے پورا موبائل سرچ لکھا لے ہو موبائل میرے پاس دو نمبر ہے اگر ایک بھی ایجنٹ کے پاس دس سال میں ایک بار بھی بات کی ہے کہ انہوں نے میرے کو بات کی یا کوئی جنتا یہ چھپنے والی بات نہیں ہے کوئی کچھ بھی کرتا ہے نا تو اس کا جنڈرل لوگوں میں چرچہ ہوتی رہی تھی ان کو معلوم ہوتی تھی رہی تھی پرشاستان کو معلوم رہتا ہے ٹھیک ہے پرشاستان نہیں بولی گی دباؤ کے نیچے کیونکہ بیجاری وہ نوکری والی رہتے ہیں جنڈرل لوگ تو بولتے ہیں کہیں تو بھی میرا نام کہیں آتا تھا اگر ایسا رہتا تھا اور میں انکم ٹیکس کی موز میں ہوئی آپ کو بولا کہ میرا میں جو بات کرتا ہے زندہ میری کھیتی بھی پندرہ جن کو کرنے کے لئے بولے تو ان کو کرنے کا روس نے کھانا میرے کو کچھ ایک پیسہ دینا نہیں آئی سکر کی تھی میرے پندرہ لوگوں کو میرے باپ دادا ہے کہ میرے حصے کی 110 اکر میرے کو آئی ہوئی ہے وہ 110 اکر بھی پورے کے پورے کار اکر تے جو میرے جو گھر گریب ہیں ان کو دیئے پوچھو ان کو وہاں آ کے کیا بہل لیتا ہے وہ کر کے وہ ہی کھاتے ہیں اس کو یہ کر دیتے میری کھیتی پوچھو لوگوں کو اور میں ایسا کروں گا یہ 100 200 اس کے بارے پوچھو جنڈرل میں کیا ہے لوگ جنڈرل لوگ کیا بولتے ہیں اس کے لوگ بولیں گے اس کے کاری کرتی جب بولیں گے کیا ہے ان کیاری اس کا جو صوبہ ہے اس کی وجہ سے یہ سب لوگ اس کے گروت بچے لگے آدمی نے یہ ہو کہ یہ سب شاد بیٹھ کے سہل ہوگا میرے سبو آلگ ہیں میرے اوپر جو پیچھے کیسز بھی ہوئے تھے جھگڑے کے دوسری کیسز میرے کو یہ اعنیہ پسند نہیں میرے ایک بھی کیس میرے کاری کرتے کو تکلیف ہوں تو گھر بھی گھس گھس کے مارا میں نے کوٹ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا میں نے بولا میں نے یہ کیا وہاں ہے لیکن باقی جو میرے ساتھ میں جو دوسری آروبی تھے ان کو تم پوچھ لو جو کیا ہے میں بولتا ہوں وہ نوبت واپس آنا نیچے ابھی وہاں پر جو کرتن کی میڑاویں چڑھا ہے جو ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں آج کرونا کال کا ماحول ہے ایسے اس میں پرشاہ سنوہ پروان کی ازادت کس طرح دے رہا ہے صحیح بات ایسی ہے کہ وہ ایک یہ مسئلہ الگ ہے ابھی اس میں میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں ٹھیک ہے کرتن بھگوان کا رہتا ہے لوگ آتے جاتے ہمارے بھی لوگ پر آواز جاتے رہیں گے تھوڑے سب نے اپنا ریکوشنز لینا ہی تھی اتبار لینا سب نے کہ جو فیلے نا فیلنا نہیں چاہیے پرشاہ سنوہ کو مدد کرنا ہونے اب اس کے اوہر بارے میں میں نے زیادہ بولنا مجھوں نے لگتا ہے کہ میں مناسب سب رہا سب اب یہ پرکرن سے ہم یہ سمجھیں گے گنگا دروا بھوڑی کر آپ خود مہدان میں اتریں گے آنے والے الکھیان میں جیتا نگر پالی کا بنچائے سمیتی آنے والی دینوں میں میں پہلے سے ہی میرا گھر کا کوکم کا میں بیکبون ہو آج تک سمجھو میرے بھائی بھی اگر یہ دیں میں بھائی کو رام سمجھتا ہوں اس کا لکشیمن میں ہو اگر آج سے آپ آج سے میں پچیس سال سے میرے فیملی کا میرے بیکگراؤن مضبوط سے میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں میرے ساتھ میرے فیملی کے جو لوگ ہیں میرے کارے کرتے جو کھڑے ہیں ان کے لئے تو میں دنوں جان سے ایک کر کرتا ہوں شاید ان کو لگ رہا ہے یا آگلا کینڈیڈیٹ اس کے ورود میں ہوں اور اس ڈر سے کوئی سوچتا رہے گا تو صحیح ہم گھر بیٹ کے ہم ڈیشن لیتے رہتے کل میں بھی کر سکتا ہوں ہمارا سماج کارن چال رہتا ہے ایسا آپ سمجھو مت کہ اس کے بچی ہمارے ساب یہ سب اس کا بیک بون مہی ہو اس لئے مہی کیا اس میں کوئی آنک بات نہیں مہی تو رہنیش بانو یہ تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے یہ بات بتائی کہ اگر سے میں اس گناہ میں رہتا ہوں لیکن بلا وجہ کے ارزام میں اپنے آپ کو سہین نہیں کروں کے کارے کاری سب ریا سوری شیئر مل کر میں ہوں سید اخیل آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل اکنگا بٹن ضرور دوائے اسی کے سپرسیدھ کارڈیولوجیس در روز سیوہ دیتیل ڈاکٹر ڈھون سنتوش آر MBBS ڈین بی ردی روگ مدھو 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 ڈاکٹر گزال مجاہیت خان MBBS ڈجیو ڈاکٹر نیہا نگر گو ڈی MBBS ڈجیو یا سری روگ ڈی پرسو ڈی 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 پو کے پاس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہے اور گھر کے کھانے کا لفت لینا دہے تو سمپرک ضرور کریں میرزہ میں سبھیدار نگر ڈی پو کے پاس پربھنی گھر پہنچ سوا کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں 24 گھنٹے سیوا اپلد ہے سید شکیل سید اسمائل سمپرک ضرور کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خدرتی کورنر کادراباد پلوٹ پر بھنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائے پر ملے گا شادی انگیجمنٹ چھلا جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانگ 9766618126 محمد اکبر کا جنتا الیومینیوم پاڑولا کولنی سبھیدار نگر درگا روڑ پر بھنی ہمارے پاس الیومینیوم پارٹیشن، سلائیڈنگ وینڈوز، گلاس ورک، کمپوزٹ پینل، الیومینیوم ڈورز، کبرڈز، تیار اور فٹ کر کے سب سے کم قیمت میں بھی لیں گے ایک بار سمپرک ضرور کریں محمد اکبر موبائل کرمانگ 9890232128 SBS English Speaking Classes ماسوم کولنی درگا روڑ پر بھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں SBS English Speaking Classes موبائل نمبر 9823797828 مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پر بھنی شادی ہویا انگیجمنٹ، چلہ ہویا جمعگی، میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پر بھنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پر بھنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاجی مہبوب انصاری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں Quality کی تلاش یہاں ختم King of Bells شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بھنی Ladies purse School bag Original leather belt Comer belt Wallet Body spray Perfume اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے King of Bells شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پر بھنی پر بھنی شہر میں اگر آپ کو کسی بھی طرح کے پروگرام کرنا ہو تو فکر نہ کریں فنکشن ہال درگا کے سامنے حضرت سید شہترابل حق درگا کے پاس پر بھنی بہت کھی کم داموں میں بکنگ کے لیے آج ہی سمپرک کریں شیخ ساجید 9850237549 اسی کے ساتھ شیخ فازید 9970463928 آپ کے گھر میں شادی ہو یا جمعگی چھلا ہو یا کچھ اور فنکشن ہال آپ کے لیے ایک بار ضرور آئے موسیقی موسیقی